اسلام علیکم بلکم ٹو ما چینل سو بی اوکاسیز ہیر فار ڈیلیشیس ریسپیز آج میں آپ کے ساتھ مغز کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور آپ بھی اب مغز کھا سکیں گے جو لوگ ویٹ کم کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم مغز کھا بھی سکتے ہیں ڈائیٹ میں کے نہیں تو آج میں ان کے لیے بہت آسان ان کی زندگی کر دوں کہ وہ صرف سیلڈز کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں وہ کھا سکتے ہیں یہاں آپ آئل فری مغز بنائیں گے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کہ آئل فری مغز کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور اس کو پورشن میں کس طرح سے کھایا جاتا ہے آپ اس کی کتنی کونٹیٹی اپنی ڈائیٹ کے اندر ایڈ کر کے کھا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کے لیے یہ سارا پرپیرڈ کیا آپ کو بنانا سکھاؤں گی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کو کس طرح سے کنزیوم کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اپنی ڈائیٹ کے اندر ایڈ کر کے آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں مغز کا یہاں پہ میں نے بڑا مغز لیا آپ چھوٹا بکرے کا بھی مغز ہیوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کہ بتاؤں گی کہ آپ نے اس مغز کو کس طرح سے اس کی صفائی ہوتی ہے اس کو پروپر صاف کرنا پڑتا ہے اس مغز کے اوپر وینز ہوتی ہیں اس وینز کو اتارنا ہوتا ہے اس کی اچھے طریقے سے صفائی کرنے کے بعد ہی آپ اس کو پکائیں گے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی ویڈیو کو مست لائک کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اینڈ تک میری ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اس طرح سے میں نے مغز کو خریدا تھا گھر لے کر آئی تھی باؤل میں نکال لیا باؤل کے اندر میں پانی ایڈ کروں گی یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ ٹرک میں آپ کو بتاتی چلوں مغز کو صاف کرنے کی اگر سردیاں ہوں تو نارمل پانی ایڈ کر کے آپ اس کی وینز کو آرام سے اس کے اوپر سے الگ کر سکتے ہیں اگر گرمیاں ہوں تو آپ نے کولڈ وارٹر ایڈ کرنا ہے تھنڈا پانی مغز کے اندر ایڈ کرنا ہے اور وینز پھر آرام سے جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہیں آرام سے آپ پکڑتے ہیں اس کی جھلی کو وہ الگ ہو جاتے ہیں اس طرح سے میں نے یہ سارا جو گند ہے اس کا الگ کر دیا وینز کا اور یہاں پہ مغز جو ہے وہ میں نے الگ کر لیا بلکل صاف کیا ہے میں نے اس کو تھوڑا ٹائم ٹیکنگ چیز ہے لیکن اس کو بہت امپورٹنٹ ہے صاف کرنا اس کو اچھے طریقے سے آپ نے واش کرنا ہے دھونا ہے صاف کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کک کیسے کرنا ہے کک کرنے سے پہلے ہم اس کو پہلے بوائل کریں گے تھری منٹس کے لیے ہم مغز کو بوائل کریں گے مغز کو بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے جسٹ اس کی صفائی میں ٹین ٹو فیفٹین منٹس لگتے ہیں اس کے بعد ٹری ٹو فور منٹس میں یہ بوائل ہو جاتا ہے اور جسٹ ہم نے مسالہ بنا کر اس کے اندر ہم نے اس کو ایڈ کر دینا ہوتا ہے اور یہ بن جاتا ہے سمپل یہاں پہ میں پانی لوں گی پانی کے اندر میں مغز کو ڈالوں گی اتنا پانی لیں کہ مغز ڈپ ہو جائے ٹھیک ہے نیم گرم پانی ہونا چاہیے آپ کا جس میں آپ مغز ایڈ کریں گے مغز کو اس طرح سے میں ایڈ کری ہوں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں ٹری منٹس کے لیے بوائل کروں گی ٹری منٹس کے بوائل کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے کنڈیشن ہو جاتی ہے مغز کی ٹھیک ہے یہ کلر بھی چینج ہو جاتا ہے اور اگر یہ تھوڑا سا بریک ہو جائے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے کیونکہ ہم نے جب مسالے کے اندر اس برین اس مغز کو ڈالنا ہے تو وہ اویسلی ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس طرح سے یہ بلکل جو ہے وہ پک جائے گا بوائل ہو جائے گا آپ نے اس کا وارٹر جو ہے وہ گرا دینا ہے سٹین کر لینا ہے ٹھیک ہے ہمیں اس کا وارٹر نہیں چاہیے اس کے اندر اس پوائنٹ پہ سمیل بھی بلکل ختم ہو جاتی ہے جو ایک سپیسیفک سمیل ہوتی ہے مغز کے اندر وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر اب ہم اس کا مسالہ کیسے ریڈی کریں گے یہ سارے انگریڈینٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے دکھا رہی ہوں یہاں پہ میں ٹیمیٹو یوز کر رہی ہوں فور ٹیمیٹو مجھے چاہیے ٹو انین چاہیے چار میں یہاں پہ گرین چلیز یوز کر رہی ہوں اور کورینڈر میں لاسٹ میں یوز کروں گی اوپر ڈالنے کے لئے لسن ادرک میں یوز کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے سارے جتنے بھی انگریڈینٹس آپ کو دکھائے وہ یہاں میں نے ریڈی کر کے سامنے رکھ دی ہیں تاکہ آپ کو ایزیلی پتا ہو کہ کس طرح سے کیا کٹ کرنا ہے کیونکہ ہم کھڑے مسالے کے ساتھ بنا رہے ہیں تو ہم نے ٹیمیٹو کٹ کر لیے آنین کٹ کر لیا چلی یہ چلی جو ہے یہ ہماری گرین چلیز ہیں ان کو باری کٹ کر لیا یہ سارے مسالے ہیں جو میں اس کے اندر ایڈ کروں گی جس میں یہ گرم مسالہ پاودر جو ہے وہ لاسٹ میں ایڈ کرتے ہیں یہ ایک ٹرک ہے جو آپ سمجھ لیجئے کہ گرم مسالے کو کبھی بھی مسالوں کے ساتھ پہلے ایڈ نہیں کرتے گرم مسالے کو لاسٹ میں ایڈ کرتے ہیں اگر آپ کو اپنی سالن کی ریسپی فریش کلرز میں چاہیے تو آپ یہ ٹرک ضرور ازما کے دیکھئے گا کہ جب ہم مسالوں کے ساتھ گرم مسالہ ایڈ کرتے ہیں تو ہمارا بلیک اوجازدہ سالن بلکل بھی کلر فل نہیں لگتا اگر آپ اس کو لاسٹ میں یوز کریں گے تو آپ کا بلکل بھی سالن کا جو کلر ہے وہ خراب نہیں ہوگا اس طرح سے سارے سپائسز ہیں جس میں ٹرمیرک پاودر ہے جس میں کٹا وزیرہ ہے دھنیا ہے لال میرچ ہے نمک ہے یہ سارے پاودرز جو ہیں وہ میں یوز کروں گی سپائسز یوز کروں گی اپنے اس ریسپی میں یہ سارے انگریڈنٹز میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے ان کو اس طرح سے کٹ کر کے ریڈی کر لیا ہے اب میں یہاں پہ ایک پین لوں گی پین کے اندر میں آئل لوں گی آئل زیادہ یوز نہیں کرنا آئل کو صرف ٹو ٹیبل سپون میں نے آئل کے اندر اس کو ریڈی کرنا ہے اس طرح سے آئل ڈالنے کے بعد میں نے سب سے پہلے انین کو کلر دینا ہے انین ڈالوں گی میں اس کے اندر پیاس ڈالوں گی جو میں نے دکھایا آپ کو چھوٹے میرے پاس دو چھوٹے پیاس تھے میں نے وہ یوز کیے ہیں آپ اس کے اندر ایک ہے آپ کے پاس بڑا پیاس ہے تو آپ ایک ہی یوز کیجئے گا یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر انین بھی سالن کے اندر زیادہ یوز کیا جائے تو سالن میٹھا ہو جاتا ہے وہ ٹیسٹلیس ہو جاتا ہے تو دھیان سے کومبینیشن کرتے ہوئے ریسیپی کے حساب سے کونٹیٹی کے حساب سے چیزیں یوز ہوتی ہیں آپ نے اس طرح سے پیاس کا کلر چینج کر دیا اس کے بعد آپ ٹیمیٹو ایڈ کریں گے آپ اس پوائنٹ پہ لسن ادرک بھی پہلے استعمال کر سکتے ہیں اس کو کلر دینے کے لیے میں بعد میں یوز کر رہی ہوں میں نے پہلے انین کو ڈالا اس کو کلر دیا پھر میں نے ٹیمیٹو ایڈ کیا میں نے ٹیمیٹو ایڈ کیا اب میں یہاں پہ لسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں میں ان کو کلر دوں گی ٹیمیٹو سے پہلے بھی لسن ادرک کا پیسٹ اندر جا سکتا ہے انین کے انفورچنلیٹلی میں بھول گئی تھی اس وجہ سے میں نے ٹیمیٹو کے بعد لسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے کوئی ایشو نہیں ہوگا یہ اس کی بھی بھنائی ہو جائے گی یہاں پہ میں نے سارے سپائیسز ایڈ کر دینے ہیں کٹا وازیرہ ہے کوئی ٹی وی لال مرچ ہے ون ٹیبل سپون ایوریتنگ ون ٹیبل سپون ہے سالٹ آپ اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ آپ اس میں رکھیں گے اگر آپ ڈائیٹ کے لیے بنا رہے ہیں تو سالٹ کی کونٹیٹی تھوڑی کم ہو جائے گی لیکن اوورال یہ بھی بہت بیلنسٹ بنے گا اتنا سالٹ بھی بہت ہو جاتا ہے ہماری ریسپی کے اندر یہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر انکلوڈ کر کے مسالہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھوننا ہے ایک منٹ بھونائی کے بعد یہاں پہ میں وارٹر ایڈ کروں گی تھری ٹو فور ٹیبل سپون تھری ٹو فور ٹیبل سپون مزید میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں تاکہ ہمارا مسالہ ہمارے جو ٹماتر ہیں وہ زیادہ کھڑے کھڑے نہ لگیں آرام سے جو ہے وہ سوفٹ ہو جائیں ٹینڈر ہو جائیں کیونکہ اس کے چھلکے اس کا کھڑاپن آپ کے جب موہ میں آئے گا تو وہ اچھا نہیں لگے گا اس لئے پانی کی مدد سے ہم اس کو اس طرح سے چمچ کو الٹا کر کے ہم اس کو میش کر لیں گے مینز اس کو دبائیں گے تاکہ ٹماتر کے جو چھلکے ہیں ٹماتر کا جو ایک ہوتا ہے وہ سارا سوفٹ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد اس پوائنٹ پہ اچھے طریقے سے بھونائی کرنے کے بعد جسٹ ہم نے مغز اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے مغز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو سیون منٹس بھونائی کریں گے اس کی مغز کے ساتھ جو مسالہ ہم نے ریڈی کیا اس کے ساتھ ہم مغز کو ایڈ کر دیں گے کیونکہ پہلے ہی ہم نے تین منٹ جو ہے مغز کو بوائل کیا ہوا ہے تو مغز کو پکنے کا ٹائم اتنا نہیں لگتا تو آپ مسالے کے ساتھ اس کو جسٹ سیون منٹس بھونائی کریں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اور مزید جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے اور سارا ارومہ جو ہے ایک فلیورز کا ایک سپائسز کا جو فلیور ہے وہ جو ہے برین کے اندر جو ہے یہ جو ہمارا مغز ہے اس کے اندر سارا یک جان ہو جائے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو بریک کریں گے جب آپ اس کو اپنے گھر میں ٹرائے کریں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ ہم بار بار اس کو کھائیں ونٹرز کے سیزن میں بہت زیادہ اس طرح کی ریسپیز ہوتی ہیں جو گھر میں بنائی جاتی ہیں جس میں پائے ہوتا ہے مغز ہوتے ہیں سیری ہوتی ہے اوجری ہوتی ہے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کا دل کرتا ہے ہم ونٹرز میں بنائیں اور کھائیں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی جو آپ کے گھر میں پیشنٹس ہیں جن کے کلیسٹرول لیولز بہت ہائے ہوتے ہیں وہ بھی اس پورشن میں اس چیز کو کھا سکیں گے انجوائی کر سکیں گے میں نے بہت کم آئل میں اس ریسپی کو تیار کیا ہے آپ ڈائیٹ میں ایزیلی اس کو جو ہے وہ کھا سکتے ہیں کوئی ایشو بھی نہیں ہوگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور مزید آپ مجھے آئیڈیاز دیا کریں کہ میں آپ کے لیے کیا ریسپی لے کر آؤں جو آپ کو بہت پسند ہے اور آپ ڈائیٹ میں کھانا چاہتے ہیں ایز اپورشن تو آپ ضرور مجھ سے مجھ سے کومنٹ باکس کے ذریعے آپ مجھے اپنا آئیڈیا دے سکتے ہیں آپ اپنی فرمائش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھ سے کوئسنز کر سکتے ہیں کہ آپ کو کہاں پرابلم ہو رہی ہے آپ کا ویٹ لاؤس کیوں نہیں ہو رہا میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کو اس کا آنسر دے سکوں یہاں پہ میں نے اپنا مغز نکالا پلیٹ میں ڈیش آؤٹ کیا اس کے اوپر میں نے کورینڈر جو ہے وہ باریک باریک کٹ کیاوا تھا وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا سپرنگل کر دیا ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو آپ نے کتنا پورشن میں آپ لے سکتے ہیں آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہو کہ میری پلیٹ میں کسی بھی قسم کا کوئی آئل نہیں ہے یہاں میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتی چلوں میں نے گھر کا سمپل آئل یوز کیا ہے آپ آلیو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے فادر یا آپ کے مدر اگر بہت زیادہ دل کر رہا ہے ان کا مغز کھانے کو تو آپ ان کو اس کو آئلیو آئل میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں اور سپائسز اکارڈنگ ان کے جو میڈیکل کنڈیشنز ہیں اس کے حوالے سے آپ سپائسز بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح میں نے بوائل کیا وہیں پہ اسی پوائنٹ پہ اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا یہاں پہ میں سیلیڈ بناؤں گی کہ ہم نے کس طرح سے اس کو ظاہر ہے کنزیوم کرنا ہے ایز ای ڈائیٹ ڈائیٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو پھر سیلیڈ تو بنتا ہے ڈائیٹ کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ رول کرتا ہے سیلیڈ تو سیلیڈ کے بغیر تو ڈائیٹ کا لنچ ڈینر جو ہے وہ بہت زیادہ ادھورہ لگتا ہے تو یہاں پہ میں ایک ککمبر یوز کر رہی ہوں بیٹ روٹ یوز کر رہی ہوں چکندر ہے میرے پاس دو ٹماتر ہیں آپ ایک ٹماتر بھی بنائیں گے تو آپ انف ہے ایک بندے کا لیکن یہاں پہ میں فور لوگوں کا یہاں پہ سیلیڈ بنا رہی ہوں تو اس وجہ سے میں نے یہ کونٹیٹی یوز کی اس کونٹیٹی میں بھی چکندر جو ہے وہ میں نے چوتھائی حصہ استعمال کیا ہے یہاں پہ بندگو بھی پوری نہیں کرشٹ ہوگی یہ بھی چوتھائی حصے میں کٹ ہوگی ٹھیک ہے اس کو میں کرشٹ کروں گی جیسے گاجر کا ہلوہ ہم بناتے ہیں اور کرشٹ کرتے ہیں گاجروں کو اسی طرح ہم بندگو بھی اینڈ چکندر کو کرشٹ کریں گے کرشٹ کر دیا یہ سارے جو ویجی ٹیبلز ہیں جو میں سیلیڈ کے اندر یوز کر رہی ہوں وہ میں نے آپ کو دکھا دیا چکندر کا چوتھائی حصہ میں یوز کر رہی ہوں آپ آگے بھی اس کو یوز کر سکیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ کیابیج ہے اس کا بھی چوتھائی حصہ میں نے یوز کیا پوری کیابیج نہیں یوز کروں گی میں یہاں پر یہ ٹیمیٹو میرے پاس سٹو ہی ہیں جو میں یوز کروں گی ون ککمبر ہے اور سیلیڈ لیوز جو ہیں وہ ہم اس کو ڈش آؤٹ کرنے میں استعمال کریں گے اپنے سیلیڈ کو ٹھیک ہے کرشٹ کی ہے میں نے اس کو یہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو کہ اس طرح سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح گاجر کرش کی جاتی ہے اس طرح اس میں کرشٹ آپ کریں گے تو بندگو بھی کھانا آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا آپ نے موٹی موٹی بندگو بھی نہیں کھانی میں پہلے بھی اپنے ویڈیوز میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ اپنے سیلیڈ کی کٹنگ بہت اچھی کیا کریں تاکہ آپ کا دل کریں ان کو کھانے کو اس طرح سے سیلیڈ جو ہے ہم بنائیں گے کہ ہم نے تمام ویڈیوز اس کے اندر ایڈ کر دینی ہیں جس میں ہمارے پاس ٹیمیٹو ہے ککمبر ہے کیابج ہے بیٹ روٹ ہے آپ اس کے اندر انین بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی چیز اویلیبل ہے آپ سیلیڈ میں یوز کرتے ہیں ضروری نہیں ہے یہ ویڈیوز آپ نے یوز کرنی ہے آپ اپنے حساب سے کیونکہ کسی کو ٹیمیٹو پسند ہوتا ہے کسی کو آنین پسند ہوتا ہے کسی کی کوئی پسند ہوتی ہے تو آپ سیلیڈ ضرور ہونا چاہیے ویڈیوز ضرور ہونی چاہیے آپ کے لانچ میں آپ کے ڈینر میں جس طرح سے آپ کو پسند ہیں اس طرح سے آپ اپنے پلیٹ کو مینٹین اپنے حوالے سے کر سکتے ہیں انڈویجیلی ہر کسی کی پسند نا پسند ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز میں یہاں سیلیڈ کے اندر یوز کری ہوں وہی آپ کریں لیکن سیلیڈ والی ہی چیزیں آپ نے یوز کرنی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے مکس کر دینا ہے سارے سیلیڈ کو اچھے طریقے سے اگر آپ آپ کو ریڈ کلر کا سیلیڈ نہیں پسند جس طرح میں نے بیٹ روٹ ایڈ کر دیا وہ ظاہر ہے بیٹ روٹ کا کلر جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ کلر نہیں اچھا لگتا تو آپ بیٹ روٹ کو علیدہ سے بھی استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سیلیڈ کے اندر ہی اس کو ڈالے لیکن یہ بہت کلر فل بن جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کا بائٹ لینا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ بیٹ روٹ کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے آپ کو بالکل فیل نہیں ہوتا کہ آپ سیلیڈ کھا رہے ہیں یہاں پہ میں ڈش آؤٹ کروں گی ڈش آؤٹ میں اس لئے کر رہی ہوں کہ آپ خالی جس طرح لنچ کر رہے ہیں یا آپ ڈینر کر رہے ہیں اس میں آپ نے اپنے سیلیڈ کو کس طرح یوز کر رہے ہیں یہ آئیڈیا بھی میں آپ کو دے رہی ہوں کہ آپ اس طرح سے بھی سیلیڈ جو ہے وہ الگ سیلیڈ بھی کھا سکتے ہیں اس کے اندر بلیک پیپر اور لیمن جو ہے وہ سکویز کر لیں تو یہ اچھا سا آپ کا سیلیڈ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک آئیڈیا تھا جو میں آپ کو دے رہی ہوں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے اپنی ڈائیٹ میں ایز آ پوشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کو ضرور دبائیں میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں یہاں پہ میں نے ایک پلیٹ لے لیا جس کے فور باکسز ہیں آپ تھری والے بھی لے سکتے ہیں ڈیفرنٹ کائنڈ آف پلیٹرز ملتے ہیں پورشنز کے اس طرح سے آپ نے ون پورشن جو ہے وہ اس طرح سے برین مسالے کا لینا ہے مغز کا لینا ہے جو کہ بالکل آئل فری ہے اتنا زیادہ آئل یوز نہیں کیا جتنا ہم نے آئل یوز کیا وہ نہ ہونے کے برابر تھا اور اس طرح سے ہم نے مغز کا پورشن ایک پورشن میں ڈالا جس میں میں نے سیون ٹیبل سپون جو ہے وہ مغز یوز کیا ہے اس کے ساتھ ویجی ٹیبلز ویجی ٹیبلز کا جو سالڈ ہم نے بنایا ویجی ٹیبلز آپ زیادہ کنزیوم کر سکتے ہیں لیکن اگر پورشن میں ہیں پورشن میں آپ ایٹ کر رہے ہیں تو اتنا انف ہے ہر بندے کی ڈائیٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے انڈیویجلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو آپ اپنی کیلوریز کے حساب سے اس کو مزید ایڈجسٹ کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے گرین لیوز لینے ہیں سیلڈ کے پتے لینے ہیں ہم نے وہ ہمیں ایک پورشن میں رکھیں گے اچھا سیلڈ کے پتوں کے علاوہ آپ اس جگہ پر اس جگہ پر آپ اس باکس میں آپ جو ہے جو کا چالیس گرام کی روٹی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کا آٹا یوز کر سکتے ہیں گلوٹن فری آٹا کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں چاہے وہ چنے کا ہو بلیک چنے کا ہو چاہے وہ سنگھاڑے کا ہو وہ بھی گلوٹن فری ہوتا ہے جس طرح اوٹس کا آٹا ہو وہ بھی آپ اس کی چالیس گرام کی روٹی جو ہے وہ ڈسک سائز میں آپ یہاں پر گرین لیوز کے آلٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ساتھ فور ڈیٹس یوز کی اور سن فلاور سیڈز کے ساتھ پورا پلیٹر جو ہے وہ ریڈی کر دیا تینکیو سو مچ فار واشنگ